محطرم ناظرین السلام علیکم پرواز ٹوی قبر نامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارک آسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہیں کہ جب کھانے پر آئیں تو ان کا پیٹ نہ بھرے اور جب جمع کرنے پر آئیں تو ان کا جی نہ بھرے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے کنزل امال تفصیل سے کب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر خواتین کی ترقی ہی معاشرے کی حقیقی ترقی ہوگی خواتین کو خود مختار اور مالی مستحکم بنانے کے لیے حکومت کی مثال اسکمات فائدہ بقت راستی وزیر ویمولا شادی ببارک وہ دیگر ایسی حکومت کی اسکمات جو عوام کے لیے حکومت کا انمول تھوپا پسماندی کے خاتمے اور ترقی کے لیے حکومت کوشا سولہ سالہ نابالک کے ساتھ اسمت ریزی کا ماملہ اسی کے گاؤں کا نوجوان نابالک کو بنا رہا تھا حوث کا شکار متاثرہ کی مارکی پولیس میں شکار ملزم گرفتار ایک طرف مارڈن جوڑا بنتی اور ببلی اسٹائل میں کر رہا سرقہ تو دوسری جانے چڑک چھاپ سارخوں سے عوام پریشان بڑھتی بھی سرقے کی وارداتی پولیس کے لیے چیلنج بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف خواتین مالی طور پر مستحقم ہونے کے لیے آگے بڑھے خواتین خود کفیل ہونے سے خاندانوں کی مالی دشواریاں دور ہوں گی ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی کا بیان بھیمگل شہر میں سری نیدھی چیکوں کے تقسیمی پروگرام میں وزیر پریشانت ریڈی نے قطاب کیا خواتین ایک روپیہ بھی کمانی پر جملہ خاندان کے استعمال میں لاتی ہے اور خواتین کو مالی طور پر مستحقم بنانے کے لیے وزیر علاق کے سیار ہر ممکن کوشش کرنے کا اظہار کیا اور خواتین کو خود کفیل بنانا ہی حکومت کا مقصد ہے خواتین کسی ایک شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے ذریعہ ماش حاصل کرنے کی بات کی اور بھیمگل منسپیلٹی میں دو ہزار چھ خواتین سنگم میں خائم ہوئی ان میں سے چار سو بیس سنگموں کو ہی خرزوں کی سہولیات ملی اور بخائی سنگم بھی آگے بننے کا مشورہ دیا آئندہ سال چار سو خواتین کو سری نیدی خرز دینے کی خواہش ظاہر کی اور خواتین کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے ہوئے خرز حاصل کرنے کا اظہار کیا اور ہر سال ایک کروڑ پچھنو لاکھ خرز دینے کا مقصد بنانے پر ابھی تک پہنٹاریس لاکھ روپیوں کو ایک سو باویس خواتین کو دینے کی بات کی اور تین سو بخائی خواتین کو ایک کروڑ پچھاس لاکھ دینے کا اظہار کیا دپپل لندگو بھوٹن ناکہ چلی لے گندری گوڑ نسو باکان چل گوڑ تیلے یستہا می جونرل مینجرگاڑ رو رمیشگارنا دیر بچھی ساریکلا سری نیدی چککل پمپنی جیاریمی راوا لے انتے می جیں پوڑ Hindرز چن فلاحی اسکیمات کے لیے بھاری فنڈ مختص کرنے والی واحد ریاست چلیں گانا ہیے اسمبلی سپیکر پچھرام سنیواز سٹڈی کب ہے غربہ کی بھلائی کے لیے نئے نئے اسکیمات عمل میں لائی جا رہی اور اس کا سہرہ وزرہ کیسی آر گئے سری جاتا ہے کوڑگیر منڈر پجہ پرشت آفیس میں شادی مبارک وہ کلیانا لکشمی وہ بی سی کارپریشن خرض وہ زمینوں کی تقسیمات پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں سپیکر پچھرام سنیواز سٹڈی مہمان خطوز کی حیثے سے شرکت کرتی ہوئے ساٹھ امی دواروں کو کلیانا لکشمی شادی مبارک چیکوں کی تقسیمات کی اور پچاس امی دواروں کو بی سی کارپریشن سے خرض دیئے گئے اس کے بعد صدولم گاؤں کی زمین نہ ہونے والے غربہ امی دواروں کو زمینوں کی تقسیمات کرتے ہوئے پٹے دیئے گئے اس پروگرام میں امی دواروں نے مسرح ظاہر کی اور حکومت کے جانب سے دی جارہ امداد کو کبھی فراموش نہ کرنے کا اصحار کیا اس کے بعد اسمبل سپیکر حکومت کے جانب سے دی جارہ اسکیمات کے بارے میں معلومات دی میند بوشت کوسixoم کونھی کோٹ لڑowitz کارٹ جستہان پربุ Sapphire این اونکہ وقدیار پیجنینے انی اونکہ وقدیار پیٹ் marshmallow گاؤں چویط hintuber گاؤں چو سمچھ رانی 15 male quote کرتے ہیں اونکہ سمچھ رانی کو وارسکہ budget 16 male quote اینשוב این был امین پیٹ்டதٹانに شددنگ ہونا موسیقی کمیشنر آف پولیس کارتے کیا کا اچانک بودن پولیس سٹیشن کا دورہ نئی ٹکنالوجی کے استعمال سے جرائم کے خاتمی اور مجرموں پر شکنجا کسنے کی ہدایت اور پولیس کے جانب سے انجام دی جانے والے قدمات وہ کیسوں کے حل پر بات چیت کی بودن مستقر کی پولیس سٹیشن کا کمیشنر آف پولیس کارتے کیا نے اچانک دورہ کیا اور پولیس کے جانب سے دی جانے والے قدمات اور کیسوں کے حل سے متعلق بات چیت کی اور تفصیلات حاصل کی اور جدی ٹکنالوجی کے استعمال سے جرائم کے خاتمی اور مجرموں پر شکنجا کسنے کی ہدایت کی اور ہر مہاں پولیس سٹیشن میں انجام دی جانے والی خدمات سے متعلق تفصیلی رپورٹ تیار کرتے ہوئے واقف کروانے کی ہدایت جاری کی اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کو محتاط رہنے اور مجرموں پر سق قانونی کاروائی کرنے کا احکام جاری کی مجرموں پر شکنجا کسنے والی خدمات سے متعلق تفصیلی رپورٹ تیار کرتے ہوئے واقف کروانے کی خیل کے میدان میں زلے کی نام کو روشن کرنے والوں کی مثال لیتی ہوئے کھلاڑی آگے بڑھے زلہ تعلیمی محکمے کے اہدار درگا پرسات کا بیان کھل کچھ سے ہی ذہنی سکون ملتا ہے اور اس سے تلبا کو تعلیم حاصل کرنے میں مابین ثابت ہوگا شہر کی بورگام پیس سرکاری سکول میں دوسرا انٹر اسکول گراس روٹ فوٹبال ٹورنمیٹ کا ڈی او درگا پرسات نے آغاز کیا اور اس سے قبل شما فروز کرتے ہوئے مخابلوں کا آغاز کیا اس ٹورنمیٹ میں لڑکے لڑکیوں کی ٹیموں نے شرکت کی اس موقع پر ڈی ای او نے کہا کہ تلبا اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر بھی ترجی دے اور سرکاری سکولوں میں میاری تعلیم سے سرفراس کیا جا رہا اور تلبا تعلیم پر خصوصی توجہ دیتی ہوئی آلہ مخام حاصل کرنے کا مشورہ دیا پروگرام میں سکول ہچام نیرہ رامہ راوک کیر فوٹبال ایکیڈمی چیرمن نرالا سودا کر کوش ناگ راجو ودگر نے شرکت کی موسیقی 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 آؤٹسورسنگ ملازمین وائس چانسلر عمارت کا گھیراو کے وی سی سامبیہ ان کے ساتھ سخت ناانصافی کرتے ہوئے اپنی جیبیں بھر لینے پر سخت برہمی جتائے پولیس کی دخل اندازی سے وی سی سامبیہ حفاظت کے ساتھ بہر ٹہرے ڈشپلی کے تلنگانہ یونیورسٹی میں آؤٹسورسنگ وہ کانٹریکٹ ملازمین کے انتقاب میں بھاری دھان لیا کرنے کا یہ احتجاجی نظرہ اکس دکھا رہا اور روپیوں کی حصولی ہی مقصد بنائے وی سی سامبیہ جیو نمبر چودہ کو عمل میں نہ لانے سے متاثرہ ملازمین سخت برہمی جتائے اور اپنے اہودے سے سبک دوش ہو رہے وی سی کو اساتھ زین کی ٹیم بھاری پائمانی پر اعزازات دیتی ہوئے الویدہ کرنے کی تیاریاں شروع کی اور اس بات کی معلومات ہوتی ہی آؤٹسورسنگ و کانٹریکٹ ملازمین وی سی کی قیمگا پہنچ کر دھرنا منظم کیا اور دو گھنٹوں تک وی سی کا گھیراؤ کی ڈشپلی سی آئی ونکٹیش ورلو اسسائی نوین کمار پولیس جوانوں کے ساتھ جائے موقع پر پہنچ کر بندوبست کے درمیان وی سی سامبیہ کو منتقل کیا جس سے الویدائی تخریب منسوق ہوئی اس موقع پر ملازمین سنگموں کے کنوینر سریش نے کہا کہ وی سی سامبیہ اپنی ہر دھرمی کرتے ہوئے آؤٹسورسنگ کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ سخت نائنصافی کی اور اس طرح کے حدیدار کو وی سی کی حیثے سے منتقب نہ کرنے کی حکومہ سے خواہی ظاہر کی اور اس کے بعد وی سی کے چلے جانے پر مسرت ظاہر کرتے ہوئے آتیج بازی کی اور جیو چودہ کو عمل میں لاتے ہوئے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا مطالبہ کیا ہج ایک مقدس فریضہ ہے اور اللہ کے گھر کے تواپ اور روزائے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کی سادت کچھ نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے حاجی و مجاہد اللہ کے وفد ہے ان کی دعائے کبھی رد نہیں ہوتی مقدس فریضہ کی حج کی ادائیگی کے بعد حجاج اکرام گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حاجی جو بھی دعا مانگے اور جس کے حق میں دعا مانگے ضرور قبول ہوتی ہے رواز سال حج پر جانے والے خوش نصیبوں سے ملاقات کرتے ہوئے دعا کی التجا اور امن وہ آمان سلامتی وہ ملک کے لئے دعائیں کی التجا کرے مفتی عمر بین عیسیٰ کا اصحار جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا رسول پاک کے در پر ہمیں بھی یاد کر لینا حدیث مصطفیٰ سچ ہے دعائے رد نہیں ہوتی ان کا سفر بھی ہونے والا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور اسلامی تعلیمات بھی ہیں کہ حاجی اور مجاہد یہ اللہ کے وفد ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما اور حاجی جس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما تین مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے حاجی کی سعادت یہ غلن مرتبہ ہے کہ جو حج کی لیے جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے تعلیمات کے مطابق اگر آپ کے محلے میں آپ کے خاندان میں آپ کے رشتدار میں اور آپ کے شہر میں کوئی حج کی سعادت حاصل کرنے والا ہو تو ان سے ملاقات کیجئے ان کا مرتبہ بلند ہے اور ان سے دعاوں کی گزارشات پیش کیجئے اللہ کی دعا سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے حضرات کی انتظامیہ کی جانب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے بلکہ اس عالم کے چپے چپے سے آزمین و حجاج جو حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں اور سفر کرنے والے ہیں اللہ ان کے سفروں کو ایک ہندی فلم جو کافی لوگوں نے دیکھی ہوگی جو بہت مشہور ہوئی بنتی اور ببلی اب بنتی اور ببلی کی جوڑی زلے میں ہی چانک مت جائے ایک ایسا ہی مارن جوڑا اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کے لئے سرخہ کرتا سیسی کیمروں میں دیکھا گیا تفصیل دیکھتے ہیں شہر کے نیالکل روڈ پہ مخفل مکان میں سرخے کی واردات ہوئی دو گرام سونا وہ چاندی کے زیورات وہ قیمتی کپے لے کر سارقین فرار ہو گئے اور گھر کے سامنے پارک کی گئی کار کو بھی لے کر چلے گئے تفصیل میں جاننے پر اس مہا کی چوبیس تارق کی صبح نیالکل روڈ للیتہ نگر کے ریٹائٹ لیکچرر رمیش بابو اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں ہی خیام پذیر اپنی بیٹی کے مکان گئے اور رات میں بیٹی کے مکان پر ہی خیام کیا دوسرے روز صبح صادق مکان پہنچنے پر دروازیں ٹوٹے دکھائی دیے اور گھر کے باہر پارک کی ہوئی گاڑی بھی دکھائی نہیں دی اور اندر جا کر دیکھنے پر مندر کے کمرے سے سونا وہ چاندی کی اشیا اور علماری میں رکھے پٹو ساڑیاں چوری ہونے کا پتہ چلا فورن پولیس کو اطلاع دی اور فیفت ٹاؤن اس سائی جان ریڈی جائے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کی اور اس وارداز سے محتاط ہوئی پولیس مختلف زاویوں میں دریافت شروع کی اور سرقے ہوئے مکان کے پڑوسی مکان میں سی سی کیمرے نسب دکھائی دینے سے پولیس سی سی فوٹیج کی جانچ کی اور سی سی فوٹیج میں ایک نیا جوڑا دکھائی دیا ٹی شرٹ پینٹ زیبتن کی لڑکی کے ساتھ نوجوان دکھائی دیا اور یہ نوجوان جوڑا کار کے ساتھ رہا فرار اختیار کیا اندلوائی ٹول پلازا سے ہوتے ہوئے ہیدراباد کی طرف جانے کی پولیس نے شناخت کی اور عشق میں مپتلا جوڑا ایش کرنے کے لیے ہی سرقہ کرنے کا شبہ کیا جا رہا ایش کرنے کے لیے ہیدرے ٹرافک کے مسئلے سے نمٹی اور دکانداروں کی جانب سے کیے گئے انکروچمنٹ کو برخواست کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کی کاروائی اور دکانداروں کو نورٹیز جاری کی اور بینہ دستاویزات وہ بغیر نمبر پریٹ کی گاڑیاں چلانے والوں پر جرمانے آئیت کی گاڑی کے دستاویزات اور ڈرائیونگ لہیسز ساتھ رکھنے کا ٹرافک سی آئی نے عوام سے کیا اظہار شہر کے احمدی بازار اقبال منار اور نہرو پارک کے علاقے میں ٹرافک پولیس سی آئی ناگشور راو اور عملے نے دکانداروں کی جانب سے سڑک پر خبزہ جات کو برخواست کیا اور دکانداروں کو خبزہ نہ کرنے کے لیے نورٹیز جاری کی ان دکانات کے مخابل سڑک پر خبزے کی وجہ سے ٹرافک کا مسئلہ پیدا ہونے کا اظہار کیا اور ٹرافک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کاروائی کا اظہار کیا نورٹیز اجرا کرنے کے بعد بھی دکانات کے مخابل خبزہ کرنے والوں پر سخت قانونی کاروائی کا انتبا دیا اور بغیر دستاویزات کے گاڑیاں چلانے والوں اور بینہ نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکلوں پر جرمانے آیت کی اور کہا کہ گاڑی چلاتے وقت تمام دستاویزات اپنے ساتھ رکھے اور ہلمٹ کا ضرور اسطیبال کریں بسورت دیگر جرمانہ آیت کرنے کا اظہار کیا سابقہ ڈیپٹی میر میر مجاس علی کی زیری نگرانی ٹی آر ایس کارگزار صدر کٹی آر کی یوم پیداشت تقریب کا احتمام میر ممتاز علی وہ ڈیویزن کے یوت کی جانب سے کیک کٹا گیا اور کٹی آر کی درازی عمر سہت و مزید ترقی کے لیے نیک آہشات کا کھیا اظہار شہر کی آٹو نگر میں واقعی سابقہ میر میر مجاس علی کی قائمگاہ پر ٹی آر ایس کارگزار صدر کٹی آر کی سالگرہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ڈیویزن کے نوجوانوں کی علاوہ اطراف وہ اکناف کے تمام سوسائٹیز صدور نے شرکت کی اور میر مجاس علی کی زیری نگرانی پروگرام منقید ہوا اور میر ممتاز علی کے ہاتھوں کیک کٹ کر کٹی آر کو یوم پیدائش کی مبرک بات دی اس موقع پر محمد سمیددین عبد المتین مبین اجوہ اور محمد ازر احمد کی علاوہ دیگر موجود تھے اور کٹی آر کی درازی عمر وصحیت مزید ترقی اور ریاست کی خوشحالی کے لیے نیک تمناہوں کا اظہار کیا آج آٹو نگر دھرمپوری ہلز اور یہی پرانے ڈیویزن 36 37 اور 38 ڈیویزن کی جانب سے یہاں کی یوت کی جانب سے ایک پروگرام انتخاب عمل میں لیا گیا جس میں آج ہمارے کیٹی آر صاحب جو کہ ورکنگ پریسیڈنٹ ایٹی آر ایس پارٹی آج ان کی جنم دن کے موقع پر ایک پروگرام لگایا گیا جس میں ہم سب عوام ہم سب یہاں کی پارٹی ورکر اور یہاں کی یوت آٹو نگر اور نظام آباد کی یوت کی طرف سے بہت بہت بدائی ہے ان کی بڑے کے لیے آج ان کے جنم دن کے لیے بہت بہت مبارک بات ہے ان کو اور ہماری ہم سب کی دعا ہے کہ آج یہ ہی نہیں بلکہ ان کے آج ان کے کارنامے ہیں اتنے تلنگانہ کا لے لو اور باہر کے سٹیٹ کا لے لو ہر سٹیٹ کی عوام ہر سٹیٹ کی عوام چاری کے کیٹی آر صاحب جیسا لیڈر ان پہ بھی آئے آٹی سے ادارے کو حکومت میں زم کیا جائے مقلوعات جائدتوں کو پور کروانے کے لیے فوراً اغضامات لے تلنگانہ مزدور یونین نے احتجاجی مظاہرہ کیا کانڈکٹرز و ڈرائیورز کے ملازمتوں کے لیے تحفظات فرام کرنے کا مطالبہ کیا تلنگانہ مزدور یونین کی ترغیب پر شہر کی دو نمبر آٹی سی ڈیپو کے سامنے دو روز سے زنجیری ہرطال کی جا رہی دوسرے روز ڈیپو کے سامنے یونین قائدین احتجاجی مظاہرہ کی اور اپریل دو ہزار سترہ سے مزدوروں کو دیے جانے والی تنخواہ وہ بھتوں کو درست کرتے ہوئے بغیاجات ادا کرنے کا مطالبہ کیا ٹی ایم یو ڈیپو سیکریٹی جی کے راؤ نے کہا کہ تارناکہ آٹی سی دواخنے میں ڈاکٹروں کو منتقب کرتی وی دواؤں کی کمی کو دور کرنے کا ازہار کیا اور کنٹرکٹ آؤٹسورسنگ ملازمین کو مستقل کروانے کا مطالبہ کیا چوار شور مچانے پربی پولیس خاموش تماشای رینجل مندل کی عوام جتائی افسوس انکہ گاؤں میں پولیس کی نگرانی نہ ہونے پر پولیس کو اطلاع دی گئی مگر پولیس کی جانب سے کسی بھی طرح کی دلچسپی نہ لینے کا گاؤں کی عوام نے الزام آئیت کیا اور چارشنبے کے روز ایک اور چوری ہوئی بھوما ریڈی نامی کسان اپنے ٹرکٹر کے کیج ویل لگانے سے ٹرکٹر کی دو پسٹلے ٹائروں کو کندہ کورتی سے نظم آباد جانے والی سڑک پر واقعی اس کے مویشی کوٹے میں محفوظ کیا اور ہمیشہ کی طرح کھیتوں کی کاموں کو ختم کرتے ہوئے اس مہا کی تیویس تارخ کو ٹرکٹر کوٹے کے پاس رکھتے ہوئے مکان چلا گیا اور دوسرے دن آ کر دیکھنی پر ساٹھ ہزار مالیاتی دو ٹائروں کا سرقہ ہونی کا اظہار کیا اور پولیس کی نگرانی نہ ہونی سے لگاتار سرقے کی وارداتی ہونی کا کسان نے اظہار کیا اور مندر میں سرقہ کرتے ہوئے سرقین ہنڈی میں موجود پانچ ہزار کا سرقہ کی اور ایک بکان میں تنہا ضائف خاتون کو دیکھ دن دھاڑی نگد رقم تلائی زیورات کا سرقہ کرنے پر بھی پولیس کسی بھی طرح کے اغدامات نہ لینے پر سکت برہم جتائی موسیقی موسیقی مزمعباد زیلہ ردرور کے سلیمان فارم گاؤں کی نابالک لڑکی پر اسی گاؤں کا رہنے والا اصد نامی نوجوان اسمت رزی کرنے کی واردہ تاقیر سے منظر آم پر آئی سلیمان فارم کی رہنے والی سولہ سالہ نابالک لڑکی پر نوجوان گدشتہ چند عرصے سے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کا متاثر لڑکی کی ماں نے پولیس میں فریاد کی اصد نامی نوجوان اس کی بیٹی کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے سے متاثر لڑکی پانچ مہا کی حاملہ ہونے کا لڑکی کی ماں نرسوانی پولیس سے فریاد کی اور گدشتہ چار روز قبل نابالک لڑکی بیمار ہو جانے سے مخامی ڈاکٹر سے تشقیص کروائی گئی اور اس تشتیس میں لڑکی حاملہ ہونے کی بات منظریاں پرے جس سے متاثرہ لڑکی کی ماں میڈیا سے احسار کی اور پولیس سٹیشن میں بھی شکایت درج کرنے کی بات کئی اور پولیس کیس درج کرتے ہوئے دریافت کر رہی ڈاکٹر جنیا سے قیدعت رہی سوبری اس لرحول هو شلم اما یہاں lands machst اس دنسل موسیقی مجھے پر ایک بار نظر دالیں گے آج کے ہیدلائنس پر خواتین کی ترقی ہی معاشرے کی حقیقی ترقی ہوگی خواتین کو خود مختار اور مالی مستحکم بنانے کے لیے حکومت کی مثال اسکمات فائدہ بقت راستی وزیر ویمولا شادی ببارک وہ دیگر ایسی حکومت کی اسکمات جو عوام کے لیے حکومت کا انمول تھا پاسماندی کے خاتمے اور ترقی کے لیے حکومت کوشا سولہ سالہ نابالک کے ساتھ اسمت ریزی کا ماملہ اسی کے گاؤں کا نوجوان نابالک کو بنا رہا تھا ہواس کا شکار متاثرہ کی مارکی پولیس میں شکار ملزم گرفتار ایک طرف مارڈن جوڑا بنتی اور ببلی اسٹائیل میں کر رہا سرقہ تو دوسری جانب چڑک چھاپ سارے خوز سے عوام پریشان بڑھتی بھی سرقے کی وارداتی پولیس کے لیے چیلنج تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ